بلٹن کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو رودات سناتے ہیں انصداد دہشت کردی کے اور انصداد رشوت ستانی کا یہ جو ادارہ بنایا گیا ہے نیب جو کہ اب انصداد دہشت کردی اور اس طرح کے مجرموں کے خلاف بھی کاروائیاں کرتا دکھائی دیتا ہے اصل میں یہ انصداد رشوت ستانی کا ادارہ بنایا گیا تھا جو کہ اب خود رشوت کا گھر بن چکا ہے جی ہاں آپ کو بتا رہے ہیں کہ رائل نیوز کے خلاف نیب نے ایک پار پھر سے انتقامی کاروائیاں شروع کر دی ہیں اور اس انتقامی کاروائی کرتے ہوئے اس نے گھر میں گھسکے چادر اور چار دیواری کا تقدس پاعمال کیا ہے اسسٹن ڈائریکٹر ہے نیب کے امران ڈوگر جس کی امام پر یہ ساری کاروائی عمل میں لائی گئی ہے امران ڈوگر جو کہ نیب میں ایک اسسٹن ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام کرا ہے شرفہ میں خوف کی علامت بن چکا ہے اور کھلی بدماشی کرتا ہے نیب میں گھر میں موجود اس نے خواتین سے بتمیزی بھی کی گھر میں گھسکے چادر چار دیواری کا تقدس پاعمال کیا ہمارے سی ای او خزر حیات صاحب جو کہ انتہائی شریف آدمی ہے ان کے گھر میں اس وقت گھسکر چادر چار دیواری کا تقدس پاعمال کیا گیا جبکہ محفل ملا جاری تھی اید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اس باب برکت دن پر اور اس باب برکت موقع پر یہ کاروائی عمل میں لائی گئی ہے ایک بزدلانہ کاروائی عمل میں لائی گئی ہے سسٹن ڈائریکٹر نیب امران ڈوگر کی امام پر اور اس نے یہ چھاپا مارا ہے اور چادر چار دیواری کا تقدس پاعمال کیا ہے اور سب سے جو اس میں بات ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کے س بھی بدتمیزی کی گئی ہے اور ان کے ساتھ بھی نازیبہ الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے نیب کی جانب سے نیب کی طرف سے روائل نیوز کو مسلسل انتقامی نشانہ بنانے پر نیب کے خلاف ملک بھر میں صحافیوں نے اظہار افسوس کیا ہے اور کہا ہے کہ روائل نیوز واحد چینل ہے جو کرپٹ افراد کی کرپشن دنیا کے سامنے لاتا ہے اسی حوالے سے کچھ دن قبل بھی روائل نیوز نے ایک خبر بریک کی تھی جس میں نیب کے اسسٹن ڈائریکٹر تھے جن پر کرپشن کے سن ہی نلزا ماتھر ان پر الزام تھا کہ وہ والد کے ساتھ اپنے والد کے ساتھ مل کر لوگوں کو دھمکاتے تھے انتقامی کاروائیاں کرتے تھے ان کے خلاف اور ان سے رشوت بٹورتے تھے ان سے پیسے بٹورتے تھے اور ان پر یہ کرپشن کا الزام تھا جس کی بنا پر ان کو صرف موطل کرنے پر ہی اقتفاق کیا گیا کیوں اگر کوئی یہ نیب کا دوہرہ میار اس بات سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نیب نے دوہرہ میار اختیار کیا ہوا ہے کہ اگر تو کسی شریف آدمی پ تو الزام کی بنا پر ہی اس کی گرفتاری عمل میں لائی جاتی ہے اس کے گھر میں گھس کر چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا جاتا ہے خواتین سے بتتمیزی کی جاتی ہے اور اگر کوئی شریف آدمی اس طرح کا ہوتا ہے تو اس پر صرف الزام کی بنا پر اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے نیب کی جانب سے جبکہ اپنے ہی اسسسٹنٹ ڈریکٹر جو کہ کرپشن کی بہتی گنگا میں ہاتھ دوتے رہے ان کے خلاف کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائے گئی بلکہ صرف ان کو موطل کرنے پ پر ہی اکتفاق کیا گیا ہے ان پر یہ الزام تھا کہ وہ اپنے والد کے ساتھ مل کر لوگوں کو دھمکیاں دیتے تھے انتقامی کاروائیاں کر کے لوگوں کے خلاف ان سے رشوت بٹوڑتے تھے آپ کو بتا رہے ہیں نیب کی کرپشن کہانی نیب کی عجب کرپشن کی غزب کہانی ہے کہ نیب میں موجود افسران جو ہیں وہ کرپشن عوام کے سامنے لانے پر رائل نیوز کو انتقامی کاروائیوں کا مسلسل نشانہ بنا رہے ہیں اس سوالے سے سینئر قانوندان احمد عویس نے رائل نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اختیارات کا ناجائز استعمال کیا جا رہا ہے اور کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں بغیر اجازت کسی کے گھر میں گھس جانے کی اجازت نہیں ہوتی میڈیا نے پوری دنیا کو گلوبل ویلج بنا دیا ہے حکمران طبقہ غریب عوام کی خدمت کرنے کے لیے حکومت میں نہیں آتا ان کے درمیان کسی کی کوئی حیثیت نہیں کرپٹ حکمرانوں کا جلد احتساب ہونے والا ہے اس حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر راہ نمار جماعت اسلامی فرید پراچہ صاحب نے جی فرید پراچہ صاحب بہت شکری آپ کا آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے جیو نیب نے یہ ایک بسدلانہ کاروائی کی ہے گھر میں گھس کر جب محفل ملاج جاری تھی چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا خواتین سے بتتمیزی کی گئی کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے جی لیکن کسی پر بھی کوئی مقدمہ ہے تو اس کے لیے بھی قانون اور ضوابط موجود ہیں انتقامی کاروائی کی گنجائش کنی نہیں ہے اور جبکہ مقدمے کے سلسلے میں ان کی طرف سے پورا ایک تاون بھی ہو رہا ہو تو پھر ایسی کاروائی جو ہے وہ محض انتقامی ہے جلانا ہے اور کسی طرح سے بھی اس کو اس کی تاہید نہیں کی جا سکتی اور یہ بنیادی انسانی حقوق کے منحفی ہے ایک کیسے سے ایک سلسلے میں جو بھی کاروائی ہے وہ اگر حکومت کرتی ہے نیب کرتی ہے تو اس کو اختیارات حاصل ہیں لیکن اس سے بڑھ کر غیر متلقہ کاروائی کرنا یہ ایک انتقامی کاروائی کے انتر شامل ہوتا ہے جی فرید پراشا صاحب کیا قانون اجازت دیتا ہے کہ بینہ وارن کے کسی کے گھر پر چھاپا بارا جائے خواتین سے بتمیزی کی جائے نہ زیبہ الفاظ کا استعمال کیا جائے یہ ایک قطن قانون کے اندر بلکہ انسانیت کے اندر اس کی کوئی جنیائش موجود نہیں ہے اسلام اس میں واضح آکامات دیتا ہے آئین پاکستان کے واضح آکامات ہیں اور کسی کے بھی اس طرح سے آزادی کو اس طرح سے سلم نے کیا جا سکتا اور خواتین کا احترام اور چادر اور چادر دیواری کا احترام تو ہماری معاشرت کا ایک اہم حصہ ہے اور کسی صورت بھی اس کو ضائع نہیں ہونا چاہیے اور جو بھی اس کو ضائع کریں گے اس احترام کو دراصل انسانیت کی اور اسلام کی تعلیمات کے منافع اقلام کریں گے جی فریض پراہ صاحب جیسے کہ آپ سینئے راہنما ہے جماعت اسلامی کے اس کے علاوہ آپ حالات حاضرہ پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں تو نیب نے جو بھی یہ کاروائیاں کر رہا ہے اپنے قیام میں آنے کے بعد تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا دوہرہ میار ہے اور یہ ایک جانب جو شرفہ ہیں ان پر صرف الزام کی بنیاد پر ہی ان کو گرفتار کر لیتا ہے ان کے گھروں میں چھاپے مارتا ہے جبکہ گزشتہ جنہوں ان کے اپنے اسسٹنٹ ڈریکٹر ہیں ان پر کرپشن کے سنگین الزامات ہے ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی گئی بلکہ ان کو صرف موطل کرنے پر اقتفاہ کر کے ان کو گھر بھیج دیا گیا ہے اس حوالے سے بھی تھوڑا روشنی ڈالی ہے گئیس پر جی میں رہا کہ یہ تو دوہرے میار جو ہے نا جی وہ قانون پر عمل درامت کی تمام طرد غیر جانب داری کو متاثر کرتے ہیں اور کوئی ایسا دورہ میں آج کے کہیں آپ کا کوئی ایک طریقے کار ہو کہیں دوسرا ہو تو یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اور جذبات ہیں اور اس کے پیچھے دیانت داری اور جو اس کے تقاضے ہیں وہ موجود نہیں جی بہت شکریہ فرید پراچا صاحب آپ کا سینئر آنما جماعت اسلامی فرید پراچا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کا کہنا تھا کہ نیب نے اپنے قیام کے بعد سے اب تک صرف دوہرہ میار اختیار کیا گیا ہے ایک طرف تو جو حکومتی جو ہیں لوگ ہیں اور جو اس کے علاوہ جو شریف ہیں ان کے خلاف کاروائیاں کی جا رہی ہیں جبکہ حکومتی کرپشن پر نیب نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں اور اس کے علاوہ اس کا دوہرہ میار ہے شرفہ کی پکڑیاں اچھالنا اس نے اپنا وطیرہ بنا لیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ روائل نیوز جس نے ہمیشہ قومی جگجہتی کی بات کی ہے اس کے سی ای او ہیں خضر حیات صاحب جو کہ ایک نہائج شریف آدمی ہے ان کے گھر پر یہ چھاپا مارا گیا اس بابرکت دن پر اور اس بابرکت موقع پر جب عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن تھا اور اہل اسلام سے انتہائی عقیدت و احترام سے منا رہے تھے اور ہمارے سی ای او کے گھر بھی محفل ملاد کا انعقاد کیا جا رہا تھا جس میں سب لوگ موجود تھے اور نیب نے اس وقت وہاں پر چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گھر میں گھس گئی خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی تفاہ نے بدتمیزی برپا کیا اور ان کے ساتھ نازیبہ الفاظ کا استعمال کیا گیا اور ہمارے سی ای او کو بھی فون کر کے دھمکیاں دی گئی ہم آپ کو وہ ٹیپ بھی سنا رہے ہیں وہ ریکارڈنگ بھی سنا رہے ہیں جو کہ اسسسنٹ ڈریکٹر نیب نے اور اس کے چیلے نے ہمارے سی ای او کو فون کر کے دھمکیاں دی ہیں اور ان کے خلاف کاروائی کرنے کی انتقامی کاروائی کرنے کی اندیا دیا ہے انہوں نے اور ہمیشہ سے رائل نیوز کے خلاف نیب کی یہ کاروائیاں جاری ہیں اور اس میں اسسسنٹ ڈریکٹر نیب پیش پیش ہے اور یہ ساری کاروائیاں حکومتی ایما پر کی جارہی ہیں اس کے پیچھے حکومت کے کچھ ایم این ایز ہیں جن کا تعلق نون لیگ سے ہے وہ یہ ساری کاروائیاں کرا رہے ہیں اور انہوں نے اسسسنٹ ڈریکٹر عمران ڈوگر کے تھرو یہ ساری کاروائیاں کرائی ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ احتساب کے لیے بنائے گئے ادارے نیب میں موجود کالی بھیڑوں نے پورے ادارے کی ساگ پر سوال اٹھا دیئے ہیں اس حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے خورم لطیف خوصہ صاحب سینئر رہنما ہے پیپلز پارٹی کے اور سینئر قانون دان ہے بہت شکریہ خورم لطیف خوصہ صاحب آپ کے قیمتی وقت کا خورم لطیف خوصہ صاحب آپ سے یہ جاننا چاہیں گے یہ کون سا قانون ہے جو کہ بنا وارنٹ کے چھاپا مارنے کی اجازت دیتا ہے اور اس کے علاوہ اخلاق کیات سے گری ہوئی حرکتیں کی جا رہی ہیں یہ حکومتی اداروں کی جانب سے خواتین سے بدتمیزی بھی کی جا رہی ہے اسلام علیکم جی دیکھیں یہ بہت شرم کا مقام ہے اور یہ قانونیت کی انتہا ہے کہ آپ جو لوگ معاشرے میں معاشرے کی خدمت کر رہے ہیں اور جو یہاں پر ایک فال اور ایک مصبت رول اپنا ادا کر رہے ہیں آپ ان کو بھی نہیں بخش رہے اور آپ ایک میب کے ادارے کے ذریعے وہی جو انیس سو نوے کی دہائی میں آپ نے ایک کلر فل ایکسسائز آف پاور کی تھی اور جس کے اندر آپ نے اپنے ہینڈ پکٹ لوگوں کے ذریعے یہاں پہ لوگوں کو میب سے حرافہ کیا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو ہر لیول پہ کنڈیم کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں کو ویسے تو تاریخ سے سبق سیکھ جانا چاہیے تھا کہ یہ خود اپنی میڈیسن ان کو کھانی پڑی جب یہ جیل میں گئے مو کی کھانی پڑی ان کے ساتھ کوئی کھڑا ہونے کو تیار نہیں تھا ان کے ہمدردی میں کوئی لفظ بولنے کو تیار نہیں تھا اور یہ وہاں روتے تھے کہ ہمیں مچھر کارتے ہیں اور ہمیں جو ہے وہاں پہ رات کو نیم بھی نہیں آتی ہے تو میرے خیال میں میاں صاحبان کو تاریخ سے سبق سیکھ لینا چاہیے کیونکہ اس دفعہ جیل کی سلاخیں ان کو پہلے تو صورت کی روشنی نظر آئی تھی شاید اب خدا نہ کرے خدا نہ کرے ایسا ہوا تو ان کو صورت کی روشنی بھی نصیب نہیں ہوگی اور سعیدی عرب کے محل بھی نصیب نہیں ہوں گے جی خورم لطیف خوصہ صاحب آپ کے سینئر قانون دان ہیں آپ سے یہ بھی جانا چاہیں گے کہ یہ جو نیب کا ادارہ انصداد رشو ستانی کا یہ جو ادارہ بنایا گیا ہے کہ کیا اس میں کوئی خود احتسابی کا نظام بھی موجود ہے کیا دیکھیں جس ادارے کی بنیادی بیمانی پہ رکھی گئی ہو اور جس ادارے کی بنیادی صرف ایک پلٹیکل پارٹی کو کرش کرنے کے لیے رکھی گئی ہو آپ اس سے شفافیت کیسے امید کر سکتے ہیں جس ادارے کو بنایا ہی سیفر رحمان نے تھا جس کا نام ہے سابر رحمان رکھ دیا گیا تھا اور اس نے رو کے پھر پہر پکڑ کے کہا حضر داری صاحب کہ جی مجھے معاف کر دیں یہ ادارہ اس کی بنیادی غلط ڈالی گئی آپ نے ایک بلڈنگ کی بنیادی غلط رکھی صرف سیاسی طور پر حراسہ کرنے کے لیے نیا صاحبان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بادشاہ کنڈم نہیں ہے یہاں پہ لوگ زندہ سوچنے والے شعور رکھنے والے یہ اقبال کے پیروکار یہ جناح کے پیروکار یہ بھٹو کے پیروکار یہ بنظیر کے پیروکار یہ وہ لوگ جو یہ دھرتی بلی اللہ یہاں رہے آپ یہاں پہ اگر جبر کرنا چاہیں گے تو خدا کا عذاب آپ کو آ کے پکڑے گا اور آپ کو چھپلے کی جگہ نہیں ملے گی جی خورم لطیف خوصہ صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ یہ جو نیب ہے اس نے دوہرہ میار اختیار کیا ہوا ہے ایک جانب تو یہ جو حکومتی وزیر ہے وزراء ہے ان پر ہاتھ ڈالنے سے کاثر ہے جیسے کہ رانہ مشہود کا بڑا واضح ثبوت ہے ویڈیو سکینڈل کا ان کے خلاف کوئی کاروائی عمل میں نہیں لار جائے رہی اور دوسری جانب جو ہے انتقامی کاروائیاں جاری ہیں اور ازادی صحافت پر بھی قدغن لگایا جا رہا ہے کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے یہ دوہرہ میار تو دنیا کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر اگر وفاق پیٹ میں درد ہے تو ایک ہی صوبے کے حوالے سے ہے باقی جہاں کلدن تنظیمیں پیدا ہو رہی ہیں وہاں کی بات نہیں کرتے نندی پر پروجیکٹ کے اندر جو اس قوم کا پیسہ ضائع کیا گیا ہے جو کھایا گیا ہے جو پیا گیا ہے اس کے بارے میں کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے تو یہ تو دیوار پہ عویزہ ہے چیز لوگ پڑھ رہے ہیں صبح روشن کی طرح نظر آ رہی ہے اس سے زیادہ اور اس ملک کی بدقسمتی کیا ہوگی کہ ہماری سپریم کورٹ بھی آج خاموش بیٹھی ہے اس کی آپ کے انسیڈنٹ کے اوپر بھی کوئی ہمیں سوہو موٹر نہ سر نہیں آتا ہمیں جو ہے نندی پر کے اوپر کوئی نظر نہیں آتا جو یہاں پہ آپ آ کے دیکھیں نا میں ان کے گھروں کے گرد میں ان کے ساتھ تیسرے گھر میں رہتا ہوں یہاں پہ جیسے جنگلیں لگے ہوئے ہیں جب موڈل ٹاؤن کے جنگلیں اٹھانے تھے اس کے اپنا پہر القاضری کے تو وہاں تو خون خرابہ کیا گیا خون کی حولی کھیلی گئی یہاں انہوں نے قید خانہ بنا دیا یہاں پہ رہنے والوں کو موڈل ٹاؤن ایچ بلوک کے اندر اور تالوں پہ تارے لگائی آ رہے ہیں ان کو خوف پتہ نہیں کس چیز سے ہے اور لوگوں کو اس خوف کے اندر جس میں یہ جی رہے ہیں یہ خود اس خوف کے شکار کرنا چاہتے ہیں ان اداروں کے ذریعے جی خورم لطیف خوصہ صاحب آپ اسے یہ بات کر رہے ہیں نیب کے حوالے سے تو نیب کا یہ جو قانون ہے کہ پلی بارگین کی جاتی ہے اربو روپے کی کرپشن میں ملوث جو لوگ ہیں وہ تھوڑے سے پیسے دے کر آزاد ہو جاتے ہیں تو سپریم کورٹ نے بھی اس حوالے سے نیب افسران کی کئی مرتبہ سرزنش کی ہے اس قانون کے جو پلی بارگین ہے اس قانون کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ ان کے میں نے تو آپ کو پہلے کہا کہ ایک ادارے کی بنیادی جلت رکھی گئی تھی ادارہ بنایا ہی اپنے استعمال کے لیے ساتھ اپنے سیاسی حریفوں کو جو ہمارے پیر پکڑ لے اس کو ہم کہیں یہ پیسے چار دو اور چلے جاؤ اس سے اچھا قانون تو انٹی کرکشن کا قانون ہے جس کے اندر معافی کوئی نہیں ہے اگر کوئی کرکشن کرے تو سزا ہے یہ خود جو ہے یہ فوج کی پیداوار ہے اور انہوں نے یہی کچھ دو کچھ لوگ کی بنیاد کے اوپر یو سکرچ مائی بیٹھ آئی سکرچ یورز کے اوپر یہ چلتے ہیں اور یہ نیب کا ادارہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ بنا ہی اس کی بنیادی اور اس کی سوچی اور اس کی انسکشن ہی غلط تھی جی خورم لطیف خوصہ صاحب آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ان کی بنیاد ہی غلط رکھی گئی ہے تو یہ آپ سے یہ بھی جانا جائیں گے کہ ان کی یہ کیار میگا کرپشن کیسز ہیں جن کی تعداد تین سو سے بھی زیادہ ہے اور نیب ان پر بڑے مکرمہ جو اس میں ملوث ہیں ان پر ہاتھ ڈالنے سے کاثر ہے جس میں حکومتی جو ہیں وہ پنجاب حکومت کے لوگ جو ہیں وہ سرکردہ ہیں راہنما ہیں نون لیگ کے وہ اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف تو کوئی میگا کرپشن کیسز میں کاروائی نہیں لائی جاتی تو دوسری جانب صرف علصامات کی بنیاد پر ہی لوگوں کے گھروں میں چھاپے مار جاتے ہیں چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا جاتا ہے خواتین سے بھی بتتمیزی کی جاتی ہے اس حوالے سے بھی ہمیں کچھ بتائیے گا دیکھیں اسلامی ریاست کے اندر چادر اور چار دیواری کا تقدس ہمارا آئین بھی اس کی حفاظت کرتا ہے ہمارا جو ہے قرآن میں بھی اس چیز کا بڑے واجر طریقے سے انہوں نے کہا ہے اور آپ کو کئی مثالیں ملتی ہیں حدیث کے اندر اور اس کے بعد آپ کو روایات ملتی ہیں کئی کہ جہاں پہ آپ کسی کی چادر چار دیواری اور جہاں خواتین موجود ہو وہ اس حوالے سے کہ آپ اندر نہیں جا سکتے اندر نہیں گز سکتے اور اس کا بقاعدہ ایک ذاپتہ ایک طریقہ بنایا گیا ہے مگر میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ یہ اس جس ادارے کی بنیاد ہی بدماشی کی بنا پر رکھی گئی ہو جس ادارے کو صرف ایک اندر کی طرح استعمال کرنے کے لیے رکھا گیا ہو آپ جس درستگاہ میں پڑھیں گے جہاں وہ جو ایٹے لگی ہیں وہی آپ پہ اثر کریں گی اور آپ آگے بھی وہی کریں گے اس ادارے کی پوری اور اس کا جو ہے پورا کانکسٹیوشن بدلنا پڑے گا اور اس کو آزاد کرنا پڑے گا میاں صاحبار کی چنگل سے جو اس کو اپنے سیاسی حریفوں کے صلاح اب بھی استعمال کر رہے ہیں اور اب بھی ہوش کے ناخن نہیں دے رہے ہیں جی غرم لطیف خوصہ صاحب یہ جو نیب ہے اس نے لا قانونیت کا بازار گرم کیا رکھا ہے تو آپ سے یہ میرا آخری سوال ہے کہ جنہوں نے یہ کاروائی کی ہے چادر چادر دیواری کا تقدس پامال کیا ہے خواتین سے بدتمیزی کی ہے ایسے جو بدماش ہیں نیب میں ان کے خلاف کیا کاروائی عمل میں لائے جا سکتی ہے دیکھیں جی ایسے لوگوں کو جب میں قانون بانوں میں معاورہ قانون تو بات نہیں کر سکتا اگر کوئی اجازت ہوتی تو ان کو ان کو سلک پہ چھوک پہ لاکہ ان کو جو ہے کاروائی مارنے چاہیے تھے لیکن کیونکہ ہمارے قانون میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے ان کو فل فور سسپینڈ کرتے ان کے خلاف نہ صرف فوجداری مقدمات بننے چاہیے بلکہ ان کے خلاف دپارٹمنٹل انکوائرز ہونی چاہیے اور ان کی جیدادوں اور ان کے الادوں کی اور ان کے رشتے داروں کی جیدادوں کا جو ہے پورا ایک وہ کر کے اور ان سب کے خلاف بھی کیس بنا کے چلارے چاہیے جی بہت شکریہ خورم لطیف خوصہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر رہنما پیپلز پارٹی اور سینئر کانوندان ماہدے کانوندان خورم لطیف خوصہ صاحب ان کا کہنا تھا کہ ایسے بدماشوں کو ان اداروں سے نکال کر کوڑے مارنے چاہیے ان کالی بھیڑوں کے خلاف ان کو سڑکوں پر لا کر ان کے خلاف کوڑ مارنے چاہیے اور ان کو معتل کر دینا چاہیے جنہوں نے لا قانونیت کا بازار گرم کیے ہوا ہے اور ان اداروں کو جن کا جو سرے سے ہی ہے وہ جو ان کا جو قیام ہے وہ ہی غلط طریقے سے رکھا گیا ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا آپ کو بتاتے چلیں کہ رائل نیوز جس نے ہمیشہ قومی یکجہتی کے بات کی ہے کرپشن کیسز میگا کرپشن کیسز جو ہے سامنے لائے ہیں ایسی سٹوریز بریک کرتا رہا ہے اس کے خلاف نیب نے اب انتقامی کاروائیاں جو ہیں اس کا سلسلہ ایک عرصے سے شروع کر رکھا تھا اور اب پھر اسی سلسلے میں اب پھر سے چیئرمین ہیں جو سی ای او ہیں خضر حیات صاحب رائل نیوز کے ایک شریف آدمی ہیں جن کے گھر پر چھاپا مارا گیا ہے نیب کی جانب سے بینا اس کے وارنٹ کے ان کے گھر پر چھاپا مارا گیا ہے ایک بابرکت دن تھا بابرکت موقع تھا جب اہل اسلام عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدت و احترام سے منا رہے تھے اسی حوالے سے ان کے گھر میں بھی محفل ملا جاری تھا جس میں نیب کے افسر جو اسسسٹن ڈیریکٹر ہے نیب کا امران ڈھوگر اس نے حکومتی امامہ پر ان کے گھر پر چھاپا مارا جبکہ خواتین سے ایک جانب تو چادر چار دیواری کا تقدس جو ہے اس کو پامال کیا گیا دوسری جانب لا قانونیت کا اور اخلاقیات سے گری ہوئی حرکتیں کی گئی اور خواتین سے بدتمیزی کی گئی خواتین کے خراب خواتین سے نازیبہ الفاظ کا استعمال کیا گیا اور ان کو ڈرایا دھمکایا گیا اسسسٹن ڈیریکٹر نیب جو کہ نیب میں ایک بدماش کے نام سے جانا جاتا ہے امران ڈوگر جو کہ بدماشی کا ایک دوسرا نام بن چکا ہے نیب میں اس نے یہ ساری بزدلانہ کاروائی کی ہے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے لا قانونیت کا بازار گن کیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ خود احتسابی کے اس ادارے میں جو کالی بھیڑے ہیں ان کا احتساب اب کون کرے گا آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ کالی بھیڑے ہیں جس نے پورے ادارے کی ساکھ پر سوال اٹھا دیئے ہیں احتساب کے لیے بنایا گیا یہ ادارہ اب صرف انتقامی کاروائیوں کے لیے مشہور ہے اور اس کی کرپشن کی داستان اتنی لمبی ہے کہ جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی رشوت نہ دینے پر شرفہ کے خلاف انتقامی کاروائیاں کرتا ہے اور نیب کے کرپٹ سران کا یہ شیوہ بن چکا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسسسٹن ڈائریکٹر ہے نیب کا امران ڈوگر جو کہ کالی بھیڑ ہے بدماش کے نام سے جانا جاتا ہے نیب میں یہ ادارے کی بدنامی کا سبب ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے کہ حکام بالا اس کے خلاف کیا کاروائی عمل میں لاتے ہیں اور اپنے ادارے کو اس کالی بھیڑوں سے کیسے سپاک کرتے ہیں لیکن یہ سارا عمل ایک مشکل عمل ایک ناممکن عمل دکھائی دیتا ہے کیونکہ اسسسٹن ڈائریکٹر نیب جو ہے امران ڈوگر اس کو حکومتی پوشت پناہی حاصل ہے تو یہ حکومتی ایماء پر ساری انتقامی کاروائیاں کر رہا ہے اور یہ جو ہے شریف برادران جو ہے اس کے علاوہ کھوکر برادران افضل کھوکر ایم این افضل کھوکر ان کی آنکھوں کا تارہ ہے اور یہ ساری کاروائیاں انہی کی ایماء پر کی جا رہی ہیں ذاتیات پر اتر آتے ہیں یہ لوگ اور بدماشی کا بازار سرگرم کرتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے رائل نیوز انتظامیہ کو جھوٹے مقدمات میں پھسا کر بلیک میلنگ بھی کی تھی جبکہ عدالت نے جو غفور وٹو ہیں ان کی رہائی کے احکامات جاری کیے تھے اور انہیں رہا کر دیا گیا تھا اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو امران ڈوگر ہے ذاتیات پر اتر آیا ہے ہمارے چیئرمن کو انہوں نے غیر قانونی طور پر حراست میں بھی رکھا زہور وٹو صاحب کو لیکن عدالت نے ان کو رہا کر دیا عدالتی احکامات کے بعد ان کی رہائی میں عمل میں آئی لیکن امران ڈوگر جو ہے وہ ذاتیات پر اترا ہوا ہے حکومتی احماع پر اس کے حکومتی پشت پناہی حاصل ہے یہ ان کے خلاف اپنی کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں اور اب پھر سے کل اس نے بابرکت دن پر ان کے گھر پر چھاپا مارا ہے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا ہے بنا وارنٹ کے یہ چھاپا مارا گیا ہے ناظرین آپ کو بتا رہے ہیں جس کی قانون بالکل اجازت نہیں دیتا لا قانونیت کا بازار گرم کیا ہوا ہے اور یہ ذاتیات پر اترا ہے اور اس کے علاوہ خواتین سے بدتمیزی بھی کی گئی ہے اور اس کے علاوہ جو سب سے افسوس کن بات ہے وہ یہ کہ ان کے ساتھ ناسیبہ الفاظ کا استعمال بھی کیا گیا ہے امران ڈوگر جیسی کالی بھیڑوں کو نیب جیسے معتبر ادارے سے فوری طور پر نکالا جائے عوامی حلقے صحافتی حلقے یہ مطالبہ کر رہے ہیں امران ڈوگر جو کہ رشوت نہ دینے پر اوچھے ہتھگنڈوں پر اترایا ہے اس نے ہمارے سی ای او سے رشوت کا مطالبہ کیا اور انکار پر ان کے خلاف انتقامی کاروائیوں کا سلسلہ شروع کر دیا ذاتیات پر اترایا اور ان کے خلاف ان کے گھروں پر چھاپے مارنا شروع کر دیئے اور ان کے خلاف انتقامی کاروائیوں شروع کی جس کے پیچھے اسے حکومتی امام حکومتی پشت پناہی مکمل طور پر حاصل ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ نیب کا دوہرہ میار ہے ایک جانب تو شرفہ پر شرفہ کی پگڑیاں اچھالنا نیب نے اپنا وطیرہ بنا رکھا ہے ان کے خلاف کاروائیوں کی جا رہی ہیں انتقامی کاروائیوں کی جا رہی ہیں دوہرہ میار ہے ایک جانب تو نیب بڑے بڑے مگر مچھوں پر ہاتھ ڈالنے سے کاثر ہے تین سو سے زائد میگا کرپشن کیسز ہے جن میں شریف برادران پر مہران بینک سکینڈل کیس ہے اس میں بھی ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی جاتی لمبی تان کر سویا ہے نیب اور جو شریف لوگ ہیں شرفہ ہیں ان کی پگڑیاں اچھال رہا ہے اور ان کے خلاف صرف الزامات کی بنیاد پر ہی کاروائی عمل میں لائی جا رہی ہیں سبائی وزیر کھیل ہیں اور تعلیم ہے رانہ مشہود پنجاب کے جن کے خلاف بڑا واضح ویڈیو سکینڈل کا کیس تھا ان کے خلاف نیب کی جانب سے کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائی جا سکی جبکہ نیب اس حوالے سے مکمل طور پر خاموش ہے اور خوابے خرگوش کے مزے لے رہا ہے اس کیس میں اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر سیاستدان ہے جناب جان اچکزئی صاحب ہمارے ساتھ جان اچکزئی صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا جان اچکزئی صاحب آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو نیب ہے اس نے لا قانونیت کا بازار گرم کیا ہوا ہے کرپشن کے علاوہ اختیارات کے ناجائز استعمال بھی کر رہا ہے جو کہ کرپشن کے ہی زمرے میں آتا ہے کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے بدقسمتی سے نیب کا کردار جو ہے وہ ہم سب کے لیے حسابہ ہونا چاہیئے تھا کرپشن کے خلاف جہاں جہاں جہاد لانچ کرنا چاہیئے تھا اور جو بڑی مچھلیاں ان سے ہار ڈالنا چاہیئے تھا لیکن آپ یہ لگ رہا ہے کہ بڑی مچھلیاں جہاں نیب کے نیٹ سے جہاں وہ چھوٹ رہی ہیں کیونکہ اس کو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں میاں منشاہ صاحب جو پی ایم ایل نون کی جو ہے سپانسر ہے فائننسیئر ہے پچھلے تئیس سال سے ان کا کیس جو ہے وہ نیب میں پڑا ہوا ہے اور نیب صرف ان کو ایک خط لکھتی ہے کہ جی آپ تشریف لائی اگر آپ کے پاس تائم ہو اسی طرح جو دوسرے بڑے سیاستدان ہیں تو بڑے خرفت لوگ ہیں وہاں پہ پنجاب میں ان کے حوالے سے بھی کچھ نہیں کیا جا رہا تو اب تو لوگ یہی کہہ رہے ہیں اور بالخصوص سندھ میں یہ عام بات ہو گئی ہے کہ نیب جو ہے وہ ایک صبح تک محدود ہوگی ایک پارٹی تک محدود ہوگی اور یہ بہت خطرناک بیانیاں ہے اگر آپ نیب نے سیلیکٹی ولی کچھ لوگوں کو چھوٹی مشلیوں کو پکڑنا ہے تو میرے خیال میں پھر ہمیں خدا حافظ کہنا چاہیے کرپشن کی اخلاف جو جہاد شروع ہوا ہے یہ ترانسپیرنٹ نہیں ہے اس میں شفافیت نہیں ہے اور ایسے لوگوں کے بارے میں بھی شکایتیں آئی ہیں کہ نیب نے چھوڑ دیا ہے مقاون کے ساتھ ہوا ہے جسے بھی بارگین کہتے ہیں اسی طرح کرپشن کے حوالے سے بھی وہ سنجیدہ الزامات لگ رہے ہیں بالخصوص بلوچستان میں بلوچستان نیب کے حوالے سے ان کا کردار جو ہے بڑا مشکوک ہو گیا ہے اور اسی طرح فاتح میں بھی جو فیڈل ٹیرٹری ہے اور وہاں میں بھی نیب کی عملداری ہمیں نظر نہیں آتی تو میں سمجھتا ہوں کہ نیب ایک کنٹرورشل ادارہ بن چکا ہے بڑا سوال ہے اگر نیب میں اس حوالے سے کچھ نہیں کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں پھر کرپشن کے خلاف جو ایک عام تاثر ہے کہ اس کو تحولیر کیا جا رہا ہے اور اس میں بڑے ادارے جو کرپشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں جس میں نیب بھی شامل ہے ان کی کارگردگی پہ بڑا سوال اٹھے گا جی جانا چکزئی صاحب آپ نے بلکل بجا فرمایا کہ یہ نیب جو ہے وہ ایک جو حکومتی پارٹی ہے نون لیک اس کو مکمل طور پر تحفظ فراہم کر رہا ہے اس کے جو وزراء ہیں ان کو کھلی چھٹی دی گئی ہے کرپشن کرنے کی اور جو دوسری اس کے علاوہ تمام پارٹیاں ہیں ان کے خلاف جو انتقامی کاروائیاں کی جا رہی ہیں ان پر الزامات لگائے جا رہے ہیں تو کیا اس سے جو نیب کا ادارہ ہے اس پر سوال یا نشان نہیں اتتا بلکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ نیب جو ہے میرے خیال میں اس وقت کافی اس پر تنقید ہو رہی ہے کیونکہ نیب نے ایک سیلیکٹیو پالسی شروع کی ہے نیب نے ایسے بڑے لوگوں کو جن جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے اپنی انتظامی بدونوانی میں ان کا حصہ رہا ہے اختیارات کا غلط استعمال کیا ہے ان کے خلاف کچھ نہیں کیا جا رہا جس کے نتیجے میں اب بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ ادارہ کرپشن کو خاتم کرنا چاہتی ہے یا کرپشن کا جو بازار اس وقت گرم ہے جس میں عام لوگ جو ہے وہ پریشان ہیں قانون جو ہے وہ برابر نہیں ہیں ایک عام آدمی تو آپ سیفک کی خلاف فرضی پر آڈیالہ بیج دیتے ہیں جی بلکل ان کو آپ جو ہے جیلوں میں ڈالتے ہیں لیکن جو بڑے لوگ ہیں آج بھی ان کا لائف سٹال دیکھئے آپ آج کراچی سیلے کے پشاور تک دس دس کوٹیوں کے مالک ہیں پندرہ پندرہ گاڑیاں ان کے ساتھ ہیں آکومتی گاڑیاں بھی اور پرائیویٹ گاڑیاں بھی پھر بھی ان کے لائف سٹال کے بارے میں کوئی سوال نہیں اٹھایا جا رہا ہے آج بھی دیکھئے پورا جو حکمران جماعت ہے انہوں نے جو پانچ لوگ ہیں انہوں نے پورے سال میں ایک روڑ زیادہ فیکٹ نہیں دیا ہے اور خود ان کا لائف سٹال ملینئرز کا ہے ملینئرز کا ہے تو یہ کنن جو اتصاب کے نام پر ادارہ بننا ہے ان کی کارکردگی پر کیا یہ سوالیہ نشان نہیں ہوگا یہ کنن ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ نیب کو جو ہے چھوٹی مشنی کی بجائے بڑی مشنی کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے اور اس طرح جو اب تاثر بن چکا ہے کہ یہ ون ونڈو آپریشن کی صرف ان لوگوں کے خلاف ہو رہا ہے جو کمزور ہیں جو ایک خاص صبح سے ان کا تعلق ہے ایک خاص پارٹی سے تعلق ہے ایک خاص گروپ سے تعلق ہے میرے خیال میں آسل میں کچھ چوروں پر ہار ڈالنا اور دوسروں پر ہار نہیں ڈالنا یہ پوری صفافیت کے خلاف ہے جانا چکزیز صاحب آپ بلکل صحیح فرما رہے ہیں کہ ون سائیڈ کاروائیاں کی جا رہی ہیں نیب کی آپ کو یہ جانا چکزیز آپ آپ کے یہ علم میں ہے کہ رانہ مشہود جو کے صبائی وزیر ہیں پنجاب کے ان کے خلاف وہ کھیلوں کے مقابلے میں مقابلے جو انہوں نے ان کا انعقاد کروایا تھا اس میں بڑے پیمانے پر ان پر کرپشن کے الزامات ہیں لیکن ان کے خلاف کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائے جاتی ہے اور دوسری جانب جو شرفہ ہے ان کی پگڑیوں اچھالنا نیب نے اپنا وطیرہ بنا رکھا ہے اس پر بھی روشنی ڈالی ہے گزرہ میں سمجھتا ہوں کہ نیب بالخصوص اس حوالے سے کو تنقید نشانہ اس لیے بنایا جا رہا ہے جن لوگوں کی خلاف ویڈیوز ہیں ثبوت ہیں گواہ موجود ہے جن کا لائف سیل بتا رہا ہے جس طرح آپ نے اشارہ بھی کیا نولی کے وزارہ بالخصوص سرانہ مشہود کے خلاف سیریس ایلیگیشنز ہیں ان کے بارے میں تو ابھی تک تحقیقات ہو رہی ہیں انہیں خط لکھے جا رہے ہیں جی آپ تشریف لائیے اگر آپ کے پاس تائم ہے تو اب اگر ہم اس طرح کچھ لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کے نام پہ کاروائی کریں گے تو یہ کنند اسے لوگ تشریخ ہوں گے پھر ماضی میں بدقسمتی سے جو پولٹیکل وکتمائزیشن ہوئی ہے جس طرح جو ماضی میں اعتصاد کی ادارے استعمال ہوئے ہیں اب یوں لگ رہا ہے کہ یہ پروسس کی اسی طرف جا رہا ہے پھر یہی شاہدان یہ کھرپ لوگ یہی چھوٹ آپ کو کہیں گے کہ جی آپ ہمارے خلاف جاہاں کڑے ہو گئے ہیں آپ ان لوگوں کو نہیں پکڑ رہے ہیں جس میں ایک حقیقت ہے یہاں خدا کے لئے اس پروسس کو جو ہے سیاسی نہ بنایا جائے اس میں ان لوگوں کے خلاف جاہاں بلا امتیاد کر رہا ہی ہو جن پہ سیریس ایلیگیشن لگے ہیں اور اس ملک میں کیا کرپشن میں کوئی دو رائے ہے کیا کرپشن نہیں ہوا ہے کیا اس ملک میں لوٹ مار کا بازار نہیں ہم نے دیکھا ہے اور آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم میں نظم نہیں آرہا آپ کو کیا ثبوت اور چاہیے اور صرف یہ کہنا کہ ہم سبوت اکٹے کر رہے ہیں ہم چھ مہین انویسٹیگیشن کر رہے ہیں لیکن یہ جب تک اس ملک میں بڑے لوگوں پہ ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا اس ملک میں انصاف نہیں ہوگا ناہمواری رہے گی اور عام آدمی جو ہے وہ کبھی ایسے اداروں پہ خس نہیں کرے گا جو اتصاف کے نام پہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہی ہیں جانا چکزین صاحب آپ سے بڑا آخری سوال یہ ہے کہ اس طرح تو نیپ کا ادارہ کاروائیوں کرتا ہوا پورا ملک تباہ و برباد کر دے گا تو یہ جو نیپ کا بے لگام گھوڑا ہے اس کو نکیل کون ڈالے گا اور کیسے ڈالے گا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت نیپ کی کارگردگی جو ہے یہ کنم غیر سرٹسٹرکٹری ہے نیپ خود لگیشنز کا شکار ہے ان کے سرکے کار پر سخت تنکید ہو رہی ہے اور جس میکنزم کی نتیجے میں نیپ بنا ہے یعنی اپوزیشن اور حکومران جماعت اس وقت کی کی انڈرسیننگ سے نیپ چیئر بین بنا ہے تو اب چیئر بین صاحب کی ذمہ داری ہے اگرچہ وہ خود ان کے بارے میں تاثر ہے کہ وہ اچھے آدمی ہے لیکن وہ ایک ادارے کے ہیٹ کی ایسیس سے ان کی ذمہ داری ہے کہ نیپ کے اس پورے پروسس کو شفاق بنائے عوام کے سامنے لائے کیونکہ اگر رشوٹ اور کرپشن کا یہ بازار گرم ہے اور نیپ اسی طرح کی ناہیلی جو ہے پارلیمنٹ اور شہصدان اور ایلیٹ کو چاہیے یہ بات سمجھنے کی کہ اگر ان کی لیجٹمنٹ سسٹم پہ عوام کا اعتماد رہنے کے لیے وہ کچھ کرتے ہیں اس کا بہترین ذریعہ یہ کہ کرپشن کے خلاف جہاز کی جائے لیکن اگر ایلیٹ کا پاکرہ اس بات پہ ہے کہ غربت پہ کمپرومائز کی جائے بیروزداری پہ کمپرومائز کی جائے بد انوانی اور کرپشن پہ کمپرومائز کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں بیشتگردی ایکسٹریمزم اور ناہمواری کے سوا ہمیں کچھ نہیں ملے گا لہٰذا کرپشن جو ہے اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ بن چکا ہے اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیروریزم سے چھوٹا مسئلہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک سے مخلص نہیں ان کی محبی وطنی پہ مجھے شک ہے کرپشن کا خاتمہ جو ہے وہ ہمارا واحد حل ہے اگر ہم نے اس ملک کو آگے لے جانا ہے ہم نے کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے اور اگر آج بھی کرپشن کو کسی بھی طریقے سے کسی ادارے کی نائلی کے نام پہ جسٹیفیکیشن کو جواز کے طور پہ ہماری ایلیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے یا قوانین میں جی کرپشن کو ختم کرنا ہوگا اور یہ جو اس اس طرح کے جو ادارے ہیں ان میں سے کالی بھیڑوں کا صفایہ کرنا ہوگا بہت شکریہ جان اچکزئی صاحب آپ کا ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر رہنما جمعیت علماء اسلام فی جان اچکزئی صاحب جن کا کہنا تھا کہ ان کا اس حوالے سے انہوں نے نیب کے جو بے لگام گھوڑے ہیں ان کو جو نکیل ڈالنی چاہیے رائل نیوز کے خلاف نیب نے انتقامی کاروائی کرتے ہوئے گھر میں گھس کر چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا تھا اور اسسسٹن ڈائریکٹر امران ڈوگر کی امام پر یہ کاروائی عمل میں لائی گئی تھی گھر میں موجود خواتین سے بھی بتتمیزی کی گئی طفانے بتتمیزی برپا کیا گیا نازیبہ الفاظ کا استعمال کیا گیا دھمکیاں دی گئی جس کی ریکارڈنگ رائل نیوز کے پاس محفوظ ہے رائل نیوز کے سیئیو خیزر حیات کو انہوں نے فان کر کے دھمکیاں دی اسسسٹن ڈائریکٹر امران ڈوگر ہے جس نے یہ ساری دھمکیاں دی اور حکومتی امام پر اس طرح کی یہ کاروائیاں کر رہے ہیں شرفہ کی پگڑیاں اچھالنا اپنا وطیرہ بنا رکھا ہے نیب کی طرف سے رائل نیوز کو مسلسل انتقامی نشانہ بنانے پر نیب کے خلاف ملک بھر میں صحافیوں نے اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا ہے کہ رائل نیوز وہ واحد چینل ہے جو کرپٹ افراد کی کرپشن دنیا کے سامنے لاتا ہے نیب میں موجود افسران کی کرپشن عوام کے سامنے لانے پر رائل نیوز کو انتقامی کاروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے